بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل چنگیے برائی نہ لو جیل چنگیے نہ دی گال نہ لو جڑی گال دی تر میں نوے مائل کر رہیانے اللہ جیل چنگیے محلات نہ لو اللہ سنے آج جیل چنگیے یعنی جیل دی دمکی دے رہیے نازلہ خان حضرت یوسف علیہ السلام کے اندرے جیل دیا مالکہ عَبُّ اِلَيَّ مِن مَا يَدْعُونَنِ اِلَي اُس گال نالو تے جیل چنگیے اللہ جڑی چیدی طرف دعویٰ دی دی آنے برائی نہ لو جیل چنگیے وَإِلَّا تَصْرِف عَلْنِ قَيْدَهُونَ اَسْبُئِ لَيْهِنَّ وَاَكُن مِنَ الْجَاہِلِينَ اللہ اگر میں نا دی گال ملوا یہ نا دی تر مائل ہو گیا میں تے جاہلا دے نال دا ہو گیا نبوت نہ رہی نہ پھر اللہ سونے ہاں ہنی فاللہ فرما دلے فستا جا بلہو ربوہو فاسارا فعنہو قیدہو اللہ نے سن لئے اپنے پیغمبر یوسف دی گال سن لئے اللہ دی دعا فاسارا فعنہو قیدہو اللہ نے انہاں دے کہتے مکر تو بچا لیا انہو ہوا سمیع العلیم واہ قرآن تیری عظمت نہ تو قربان چاہیے اتنا پیارا کلام اللہ دا اللہ کریم اوہ جڑا سننے والا تے جاننے والا ہے یعنی اجدی دعا قبول ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام جہل اندھر چلے گئے اللہ اکبر اللہ دعا قبول ہو گئی اوہ دی تاثیر دی وجہ کر کے پوری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام نہ لے ہو جا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور جناب عمرات العزیز یعنی زلیخانی پھل گئی مصر دیا اور تامی پھل گئیا یوسف نے پھول لی گئیا ہنج اللہ اکبر اینج دی دعا قبول ہوئی اوہ جیل پیجیا جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دو کہتی جیل اندر دونوں جوان اور بھی جیل اندر جان دینے حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل اندر پھجیا جا رہے ہیں بے قصور نو صرف اپنی بیوی دی عزت بچان واسدے ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل اندر پھجیا جا رہے ہیں اپنی بیوی نو سوائی تو بچان واسدے ہیں اللہ کے خودی عزیزیں مصر کہہ چکے ہیں واسطغفری لی زمدی کے انہ کے کنتی من الخاتیر اے معافی منگ کمینی اے معافی منگ یوسف سچا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہندہ سی عزیزیں مصر عارض عن یوسف عارض عن آزا یوسف جان دے اس گلتے مٹی پا چھڑ اپنی بیوی نو کے اندازی واسطغفری لی زمدی کی اللہ کی کھلتی من الخاتیر کمینی اے تو گندی اے تو گناہ گارے اپنے گناہ دی معافی منگ یوسف نو کہندے یوسف جان دے اے دے باوجود ہوئی جڑے بڑے لوگ ہویا کردے نے بڑے بڑے ہو دیا تھے اور رن مرید ہویا کردے نے یوسف نو سچا کہہ کے جھوٹا اپنی بیوی نو آکے اے دے باوجود ہوئی اپنی بیوی دا اتنا فرما بردارے ہو دیا اللہ کے لگے حضرت یوسف نو جیل اندر گھلدہ پہ آئے اتنی نان صافی جدو اتنی نان صافی آ جائے نا پھر اللہ دی پکڑ آ جان دی کیوں جی اللہ دی پکڑ آ جان دی یہ جمیں امریکہ آج کل نان صافی تے اور اپنی بدماشی تے تو لے آیا ہے دوری دنیا دا تھانے دار اپنے آپ نو کہند ہے لیکن اللہ دے فضل نال اندروں خالی ہو چکے ہیں نشاء اللہ بس او دے اندروں دن گھنے جا چکے رہے اللہ دی ویربانی نال اللہ اکبر اللہ اس سے طریقے نال جدو نان صافی شروع ہو جائے عدل دکترہ جنات تقاضہ ختم ہو جائے جن حکمرانہ کولے او نا دی حکومت چھن جایا کر دی بس اللہ دے پھر ازاد دیا دا وہ لوگ انتظار کرن جی جی اے بیکھو اتنے پاک سچے اتنے پاک دامن اتنے سچے اتنے صاف سترے کرکٹر والے اتنے اتنے اچھے کردار والے انسان نوں ہے جی بے گناہ تے بے قصور انسان نوں جناب جیل اچھکا لیا جا رہے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجیا جا رہے بے قصور بے گناہ یوسف نوں اپنی بیوی دی عزت بچان واسطے او دی عزت دی خادر یعنی اپنی بیوی نوں رسوائی تو بچانے واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نوں جیل اچھ بے دیا جا رہے آئے اور جناب جیل بے جنے دا حکم دے دیتا گیا مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمار حضرت عبداللہ فرما دینے کہ انہو امی ربی علیہ السلام کہن دینے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نوں حکم دے دیتا گیا اپنی بیوی نوں خوشکر نوں آستے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے چھوکم دے دیتا گیا انہو گدے تے بٹھا لے آجائے وغرب معہو الطبل ودنال طبل فجائے جان لوگانو پتا چلے انہی جناب ونودی علیہ فی اسواق مصر انہیوسف العبرانی راود 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 سیدتہو سیدتہو فہازا جزاؤو اور جناب آوازاں لگا دیتیاں گئیانے منادی کر دیتی گئیے اعلان کر دیتے گئنے اے یوسف عبرانی یوسف عبرانی انہیوسف العبرانی راود سیدتہو جن نے عزیزے میں سردی گھر والی نوبر گل آیا جن نے برائی تے مادہ کیتا اے اوہ یوسف بیکھو لوگو اللہ ہوا پنہ نیر خود آدھا حضرت یوسف علیہ السلام پاک گناہ تو ثابت ہون ہون دے ہو جانے دے بعد غلطی تو پاک ثبوت مہیا ہو جانے تو بعد دی ایڈا ہٹ دھرمے ایڈا زدی ہے ایڈا گندہ نان صاف انسانے حضرت یوسف علیہ السلام جیلچ بھیجیا جا رہے ہیں اور تبل بجائے جا رہے ہیں آفازاں لگانتے جان دینے لوگ منادی کرنے والے منادی کر دینے ہیں یوسف علیہ السلام اور آہ وعدہ سیدہ تاہو انہیں حضیدے میں سردی گھار والی عمر گلایا جڑا بندہ انج کرے گا فعازا جزاوہو عوضی اے ہوئی سزائے انج کہہ کے جیل اندر پھیجیا جا رہے ہیں ابن عباس ہنجیو جدو ذکر کی تا کر دے سان حضرت یوسف علیہ السلام دے جیل جانے دے منظر دا جدو اے تھے پہنچ دے مفسر قرآن بھی رو پہندے وہ نادیاں کھانچو آنسو چل پہندے حضرت یوسف علیہ السلام نال سے آتی جو ہو رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں نا اے درو جناب حضرت یوسف علیہ السلام سلام اللہ اکبر اللہ 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 اے حضرت یوسف علیہ السلام دے اندر جیل دی ترو روانہ کر دیتا گیا ہے اے بکھنے والے انہیں بے پناہ ہنجی حجوم کٹھا کر لے آئے بہت زیادہ لوگ کٹھے ہو گئے نے حضرت یوسف علیہ السلام تو سلام نوں یہ میں جناب ہنجی اس طریقے نال یہ میں جل جیل پھیجیا جا رہے آئے ہنجی اور بکھن والے انہیں دا خدوم بڑا زیادہ آئے عوام آپ صلی اللہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف دی مظلومیت اور مصومیت نوں دیکھ کے زبط نہ کر سکے رو دیئے چھوٹے بڑے پیرو جوان بند گئیں مخلوق بھر کی ہچکیاں مچ گیا کوہرام اس بازار میں دیکھا جب یوسف کو اس آزار میں اس آلت اندر جدو یوسف نمی کیا گیا کوہرام مت جند ہے بازاران دے اندر سنو قرآن ایمان تعدہ ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام دنال دونوں جوان جیل اندر چلے گئے نینا ہنجی قیدی جیل اندر چلے گئے جی جی میرے بیر اور جناب توجہ فرمانا حضرت یوسف علیہ السلام ہنجی جناب اتنے پیارے نے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دا کہتیاں نال اس نے سلوک بڑھائے خلق خدا نال بڑی محبت فرمان دینے خدمت خلق دا جذبہ موجود ہے خدمت خلق دی وجاتے اچھے کردار اور کریکٹر دی وجاتے جیل اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اپنا مقام پیدا کر لیا اللہ مقام دے ہی دن دا پا میں جیل چوے اخلاق کریکٹر دا سترا ہونا اندر دا صاف ہونا اور کریکٹر دی بلندی ہوئے بلندی ہوئے جس بندے دے اندر وہ پا میں قیدہ مچ بھی ہوئے اللہ اتھے بھی ہو دی عزت بنا دے تو اتھے ایک مقام پیدا کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جی جی انہاں لوگاں دے دل جت لے ہاں جی اللہ کہہ دی پوچھ دینے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک گیند نے کہہ دی تیرا نام کیے حضرت یوسف علیہ السلام دا نام پوچھیا جا رہے حضرت یوسف فرماد نے جیڑا بندہ جیل اندر آ جاندہ ہے وہ کہہ دی دی نام نالی پکاریا جاندہ ہے وہ دا نام بھی کہہ دی بن جاندہ ہے تُسی کہہ دی ہو تے میں بھی کہہ دی ہاں انہوں لوگ کہہ دی دے نال پکار دینے ادا نال رہندا ہی کوئی نہیں ادا نال نہیں رہندا ہے اللہ اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام دے نام نو اللہ نے اتنا بھلانت فرمایا ہے حضرت یوسف فرماد نے نام تے مٹ گئے کہہ دیاں کہہ دیاں دے نال شامل نام کی ہونا ہے کہہ دینا ہے میرا میں کہہ دیاں ایک اللہ اکبر اللہ 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 جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے دی اندر جناب کہندے کی نے ماہ احسن و اجملکا ہنی وہ احسن خلق کا ماہ احسن بجوکا وہ احسن خلق کا اب فرمایا اتنا سوڑا چہرہ اتنا پیارا خلاق اتنا اچھا جناب ہنی اتنا چنگا بندہ ہیں جرم تو آڈے کو لوگ کی ہویا ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں سوال دے جواب اندر خاموش ہو گئے کوئی جرم ہوئے تھے دسن جیل جاندہ جرم کوئی ہوئے تھے دسن جی 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 حرم کیے اللہ اکبر اقیدہ سن حاسدان دے حسد دی وجہ کر کے بے کسور یوسف نو جیل اندر جانا پی آ حاسدان دے حسد دی وجہ کر کے جی 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 میرے ویر توجہ فرمانا حضرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام جی 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 اندر چلے جاندہ رنا اور جناب خواب بانتا ہے انہاں جیل دے کہ دیا نو خواب آیا اپنی اپنی جگہ تے خواب آیا وَدَخَلَ مَعْحُسِّ جِنَّفَتَ آیا یہ میں دو قیدی جیل دیلنر اور بھی اس دل داخل ہوئے انہیں کہت اندر چلے گئے قَالَ عَعَدُوْمَا انہیں ارانی عَعَصِرُ خَمْرَا انہیں دو قیدیاں چوئے قیدی کہندہ ہے کہندہ ہے جناب میں بیکنا خواب دیالتاں گر انہیں ارانی عَعَصِرُ خَمْرَا میں بیکنا اپنی جناب شراب نو چوڑ دا پیاں ہنجی شراب نو چوڑ ریاں نا وَقَالَ الْآخَرُ انہیں ارانی عَعَمِلُ فَوْقَ رَأَسِ خُبْزَا تَعْقُلُ تَعِرُ مِن کہندہ بین نقبی نابی تاویلی دوسرا کہندہ ہے میں سر تے روٹیاں چکیوں ہوں یعنی انہیں کہندہ نے عَعَمِلُ فَوْقَ رَأَسِ خُبْزَا روٹیاں سر تے رکھیوں یعنی عَعَا فرمَایا تَعْقُلُ تَعِرُ مِن او دے چو پرندے اچھگ دے پہنے پرندے کھان دے پہنے اونا روٹیاں نو ساڑی تابیر دس سو اِلَّا نَوَا کَمِنَ الْمُحْسِنِينَ کَمِنَ الْمُحْسِنِينَ اسی بیکھنے یہاں ساڑھے حساب نال تُسی بڑے نیک بندے ہو ہنی ساڑھی نظر اندر تُسی بڑے نیک آدمی جے لہذا سانونا نبینا بتاویلی سانو خوابان دی تابیر دس سو حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام فرما دے لیں قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامُن تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبِّئِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَویلِ حضرت یوسف فرما دے لیں میں توانو تو آڑے خوابان دی تابیر تابیر داستیں آنگا تو آڑے کھانا آن تو پہلے پہلے اے جیڑا دو پہر دا کھانا تجھے کھان دے ہو نا کھانا آرہے ہے دو تین منٹ بعد تو آڑے کھانا آن تو پہلے پہلے میں توانو خواب دی تابیر داستیں آنگا جی جی یہ بھی خطابت دے اصول خطابت دے اصول کہ جناب کھانا آن تو پہلے پہلے تابیر بتا دے آنگا سامین دی توجہ اپنی طرف مبضوع رکھنا خطیب واسطے ضروری اصول اے خطیب واسطے ضروری اصول خطابت دا کے سامین دی توجہ اپنے وال رکھیں جیڑا سامین دی توجہ اپنے وال نہیں رکھ سکتا وہ سنا کی سکتا ہے انہیں خطابت کی کرنی ہے اللہ لوگ اتراز دے کر دے رہے میرے شیخ شیخ القرآن عظیم خطیب ایشیہ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالعفیس صاحب فیصل آبادی دے بارے اندر وہ کہہ دے رہے سامین دا جلسے آج نوٹس پڑھا لیندے نے کیوں جیڑا ہلے انہیں دی گت بڑی پکان دے نے کاری صاحب تسی تو آڑے استاد دے تسی ہونہ نوکیا کرو میں کیا ہون حضرت صاحب اصولان دے مطابق چل دے نے تسی بے اصولی کر دے ہو اگر جلسے چاند کے خرابی پیدا کرنی ہوئے نہ آیا کرو یہ آندے ہوتے پھر بیعہ کرو پھر استاد دے انہیں دے تو آڑے استاد زیادتی کر دے نے تسی زیادتی نہیں کر دے ایک خطیب دے سامینے جناب کو ایدھر ٹوئے پھر دے کو ایدھر ٹوئے پھر دے کو ادھر پہ جائے جاندہ ہے وہ خطیب کی کر سکتا ہے وہ بیان اس نالوں نہ کریں ہنجیت بہتر ہے چے جائے کہ لوگ جناب متوجہ نہیں کر سکتا اپنی طرف جناب مائل نہیں کر سکتا وہ بندہ کدھی خطابت بھی کر سکتا یہ اصول ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عزیم خطیب سن اللہ دے پیغمبر سن انہوں نے جڑا اصول بتلایا ہے کہ مطلب تو اڑا کھانا آ رہا ہے نا جڑا کھانا آن تو پہلے پہلے میں تو انہوں تبیر دست دیں گا مطلب ہے کہ ہما تنگوش ہو جان بس جناب پھر انہوں گل سناؤ پاہ میں پانچ منٹ سناؤ دے کیا جی ضروری نہیں ٹائٹ آئی کینٹے ہیں دے خطاب کرے کاری عبدالعفیز نا 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 پھر پاہ میں دوستانوں اپنی طرف مائل کر لہوے جناب متوجہ کر لہوے پھر پاہ میں پانچ منٹ خطیب واز کرے ادا پانچ کینٹے ہیں تم ہی زیادہ فیدے منت اے بیکھو اے جی اصول جڑا اللہ کے قرآن نے بیان کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ جی جی میرے بھی ارتوجہ و فرمانہ درہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے رہے برما رہنے کہ قال لا یأتیکو ما تعامل تُردقا نہیں اللہ نباتو کما بتاویل قبل ایأتیا کما اس تو پہلے تعبیر دست دیاں گا کہ تو اڈے کول کھانا آوے مطلب کھانا آن تو پہلے پہلے اور نال گال شروع کر دیتی جو تو متوجہ ہو گئے نا سامیل والا دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کتنا پیارا خطاب فرما دے نیا جڑی میں تابیر دستن لگیاں گال لیں جو میں انہا دی اندھی پہی ہے اللہ دی توحید بیانوں لگ ہنی گال جو میں وہ سمجھن کے ساڑھی گال اندھی پہی واہ جی واہ سامیل سننوالے سمجھن خطیب ایسی بات کرے وہ سمجھن ساڑھی گال لگ رہی ہے یہ توجہ درہ درکے میں ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگئے جدو جناب انہاں نے کان کھڑے کر لے سوجہ درہ پوری دی پوری حضرت یوسف علیہ السلام دی طرف ہو گئی حضرت یوسف بولے فرمان دنے ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ذَلِكُمَا اے جڑی دعا نو گل دستانگا نا تابیر کم آ اے دعا واسطے آندہ ہے ذمیرے اے جڑی دعا نو دعا نو کم کا کم آ کیوں جی تو اے دعا نو جڑی گل دستانگا نا اے تابیر جڑی میں دستانگا لگ گئے اے مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي اے میرے رب نے مینو سکھائی ہے باز تشروع ہو گیا نا میں اپنے کھوڑوں نہیں دستانگا گیا یہ میرے رب نے سکھائی ہے اے نال گندر اے ترکتو ملت قوم اللہ یؤمنون باللہ وَهُم بِالْآخِرَتِ ہم کافرون اس قوم نو اس دین نو اس ملت نو میں چھڑ جو گیا جڑے اللہ تے ایمان نہیں لیا دے اور اے کون نے فرمایا ہم وَبِالْآخِرَتِ آخرت اے ایمان نہیں لیا دے اور کون نے ہم کافرون اے کافر نے میں انہوں نے چھڑ چکے ہیں اللہ اکبل جی میرے بیر توجہ اس دال والے دیان دنائے نا اے نید نال گندر میں عقید دی دعوت دے رہنے گندر میں ترک کی تائش رکنوں کفرنوں انہیں ترکتو انہیں ترکتو ملت قوم ایسی قوم نو میں خیر آباد کیا چکے ہیں ایسی قوم نو میں ترک کر دیتا ہے لا یؤمنون باللہ وَحُم بالآخِرَةَ جڑے اللہ تے ایمان نہیں لیا دے آخرت تے ایمان نہیں لیا دے کونے ہم کافرون یہ تے نہیں کہندے پہ تسی کافر ہو واہ واہ جی کیسا انداز ہے خطیب تھے ہوئے نا خطیب یہ نہیں کہندے تو مارا ہے اللہ تے فضلاللہ نے قرآن چو چیزیں مل دیا نے اگر کسے چیز بندے دے اندر کوئی کمزوری نظر آبے وہ دی اصلاح کرنا چاہیے اللہ تے فضلال وہ دے بنے ویغ کے بھی گال نہیں کریں گے پاوے سامنے بیٹھا ہوئے ہیں ہر پاس سے نظر ہوئے گی گل اوزے کیتی جائے گی تاکہ انہوں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں انہوں ٹارگٹ کیتا جا رہے گی پھر اللہ دیر دے پھر کمزوریاں دور ہو جاندی ہیں واہ جی واہ خطابت کیسا انداز ہے ہاں جی یہ سب کچھ مل دا ہے تے رب دے قرآن چو مل دا ہے سبحان اللہ قرآن نال پیار پالو سوڑے ہو پھر اللہ توڑے حسنا دلو دماغ نمو اللہ روشن کر دے گا انشاءاللہ سینہ کھول دے گا اللہ شرح صدر فرما دے گا پھر تسی گل جی ہو جی بھی کرو گے اللہ دے تاثیر پیدا کر دے گا جی جی اے ویکھو اندروں صاف نے نا حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہنے کہ میں ایسی قومنوں ایسی ملتنوں چھوڑ چکے ہیں جو میں گل اپنی کردے پہنے وہ سمجھ دے نہیں اپنی گل کوئی چھڑی ہے لیکن نال نال اکیدہ بیانوں دا نال اے جے خطابت اے جے خطابت اے جے باز اے جے بیان حضرت یوسف علیہ السلام فرما کردے پہنے اور نال دستے پہنے کہ میں اس قومنوں چھڑی ہے وہ قوم اللہ تے ایمان نہیں لیندی وہ قوم آخرت تے ایمان نہیں لیندی وہ نال دستی ہے کہ وہ کون نے بولو ہم کافرون وہ کافر نے جی اللہ تے ایمان نہ لیند جی نادا ایمان اللہ تے تے آخرت تے نہ ہوئے وہ کافر ہویا کردے نے اللہ اکبر اللہ 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 جی میرے ویر اہلے پہلے ترک دا ذکر کیونکہ جدو تک بندہ کوئی کوئی بندہ کوئی شخص ہنجی ردے شرک نہ کرے شرک نو نہ چھڑے ہنجھڑے گا او دو تک بندہ تو عید خالص نو سمجھ نہیں سکتا او دے دل اندر جس دل اندر تو عید شرک ہوئے گا کفر ہوئے گا تو عید خالص نہیں سمجھا سکتی جو دو شرک نو چھڑے گا کفر نو چھڑے گا اللہ تو عید و علی دولت اتا فرما دے گا ایک سبق کے سبق سونے ہو آج تا جڑا سے یاد کرنا ہے جی جی پہلے ترکے پھر قبول کرنا ہے پہلے شرک نو چھڑے آ جائے پھر تو عید نو منی آ جائے اللہ اکبر پہلے نفید بعد اندر سبا آتے پہلے لا تعالی عابدو پھر مات عابدون پہلے لا عابدو رسی نہیں عابدت کر دے مات عابدو جنہ دی تسی عابدت کر دے ہو پہلے لا علا غاب بعد اندر اللہ پہلے کوئی علا نہیں بعد اندر اللہ پہلے لا دی تیز نال لا دی تلوار نال سارے دے سارے جھوٹیاں دی نفی کر دیتی جائے پھر سچے اللہ دی تو ہی دائے اعلان کیتا جائے پہلے انی ترکتو ملت قوم پہلے میں چھڑ دیتا ہے اے ہو جی قوم نو اے ہو جی ملت نو کیوں جی اللہ اے ہو جی قوم دے دین نو ملت و مرادی نے اے ہو جی قوم دے دین نو میں چھڑ دیتا ہے جڑی لا یؤمنون باللہ ہم بل آخیرتی ہم کا پیرول اسے واسطے کتا تعلق ضروری ہے کفر نال کتا تعلق شرک نو کتا تعلق شرک نو چھڑنا ضروری کفر نو چھڑنا ضروری ہے اے جی پھر تیری تو ہی تنو سمجھائے گی جی 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 انگل سمجھے آجے جی اللہ اکبر حضرت حضرت عبرائی ہونوں نہ دے دلان دے اندر زین نہ دے اندر سوال پیدا ہو گیا میٹ دے دو دا دو تین میٹ دا باز ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا دو میٹ دا زیادہ 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 لیکن سانو سمجھا آن باز تے کھنٹے آن دے کھنٹے لگ جان دو دو تین تین جمعہ میں لگ جانے اسے لفظ تے لیکن تامین آبات مکہ میں خلاصتا بیان کر رہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو انیاں گلنہ کی تیا انہا دے زین اندر سوال اٹھے آئے جناب بے ساختہ سوال پیدا ہندہ ہے پھر بے بندائے تے آگزہ میں فلانچی چھڑ دیتی ہے فلانچی چھڑ دیتی ہے ترکر دیتا ہے کفر نو شرک نو اسے قوم دی جڑی قوم اللہ دیلا وہ خورانو پوچھ دیئے کہ آنکھیں کہ جناب اللہ دی جناب ایمان نہیں لیندے اللہ نال آخرت یقین رکھ دے کافر لوگ نے تے پھر اے کون اے نادا زین کی کیوں جو نا دے زین نا چا کہہ دییاں دے زین نا سوال پیدا ہو گیا کہ پھر اے کون نالی اگلی بات جدو زین سادھی ہو گئی نالی فرمایا وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ بَعِيمِ مِلْ عِبْرَاهِيمِ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقُوبَ کہندے نے میں جڑی جڑے دین نمہ نے آئے او میرے اباؤ اجداد والا دینے میرے اباؤ اجداد کون سن واہ 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 نہیں سمجھے اپنے اباؤ اجداد دیاں نیکیان دا تذکرہ کریا کر اونا دیاں نیکیان نوں لوگان دے سامنے پیش کریا کر جی 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 کہندے نے میرے اباؤ اجداد کون نے اللہ کرے اباؤ اجداد ایسے ہون اسی ایسے ہوئیے تے اباؤ اجداد بنا گے نا کہ جناب لوگ ذکر کرن جی ساڑھی آچھائیاں دا ذکر کرن برے تے گندے نہ ہون او چنگے سن حضرت یوسف علیہ السلام فخر نالونا دے نالنے دے کہ اونا دیا زندگیاں بے داغ سن بے داغ زندگیاں چھن اونا نو بطور ایک نمونے دے پیش فرمایا اونا نے میار دے پیش فرمایا جی جی فرما دے نے یاد رہتے یوسف علیہ السلام و السلام بعتم اللہ تابائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب میں جڑ دین منہ جڑک دین منہ او میرے ابا وجداد والا دی لے ابراہیم و اسحاق یعقوب والا دی لے با کنلنا ان اسری کا باللہ ہی من شہید کہندینے ساڑے واسطے جائز ہی نہیں کیسی اللہ نال شہید ہی ماری جی چیز کیوں جی ذرہ برابر بھی شرک کریے ساڑے واسطے جائز جڑے مرضی مقام اچھے ہو کیوں جی نبیان دے مقام سبحان اللہ بہت اچھے جی اتنا اچھا مقام نبیان دا فرما دینے مقام جتنا مرضی ہوئے لیکن ساڑے واسطے جائز نہیں ہن جی قیمتی قیمتی لوگاں تا تذکرہ کر کے اپنے آپ نے ان لوگاں دے اندر شامل کر دیں ساڑے واسطے یعنی کیا میں میں اپنے دین تھے یا میں بڑا چنگا تھے میں بڑا نیکا نہیں یہ نکال کی تھی انہ نے انہ نے کیا ہے وَتْتَ بَعْتُ مَحْتِ انہ لوگاں دے مِلَّةَ آبَائِ اپنے آبا اجداد دے اس دین تھے چلے ہاں انہ جی جی ڑے ساڑے آبا اجداد چل گئے بڑا ہیم اسحاق یاکوب دا نالیا بڑے بڑے قیمتی لوگاں تذکرہ کر کے پھر نال اپنے آپ نے میں شامل کر لیں دینے کہاں دینے مَا کَانَ لَنَا اَنْ اُسْرِقَ بِاللَّهِ مِنْ شَئِ ساڑے واسطے جیز ہی نہیں کیسی اوہ صلی اللہ نال شرک کریے ذرہ برابر تھوڑا جا بھی شرک کریے ساڑے واسطے جیز نہیں جی جیز جی 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 اللہ اکبر ہنی جی جی اے فکرہ حد در جیدہ شرک جناب شرک اور جناب ہنی شرک دیں افی واسطے رد شرک واسطے کتنا زبردستے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں دسیائے خواہ کو کتنا ہی بذرگ عالی منصب کیوں نہ ہوئے اچھی شان والا کیوں نہ ہوئے شرک دی اجازت اونوں ہی نہیں اگر کوئی بذرگی دے قمان دے اندر شرک کر لوے اگر کوئی بذرگی دے قمان اندر میری شان بہا بڑا اچھا میرے پترلے بڑے بڑے نے میرا حلقہ احباب بڑا ہے اور مریدین بڑے نے اگر کوئی ایس بذرگی تے عظمت تے جناب اپنے پیروکار جڑے ان منن والے اونا دی جناب ہیں جی گوڈ ویل ہیں جی بناندے نے اپنے بذرگان دی اور جناب اے دی وجہ تو اپنے ہیں جی کوئی جناب بذرگی اور بڑائی اور بڑوتری اپنی عظمت دی بناتے کوئی بندہ شرک کر لوے تے پھر کی ہوئے گا گال لمبی یہ تھے بھی پورا ایک خطبہ چاہید ہے اٹھارہ نبی آدھا اللہ نے ذکر کر کے رب سونے نے فرمایا اٹھارہ نبی آدھا ذکروں نبی شہرنات عظمت تذکرہ فرما کے اللہ سونے نے فرمایا فرمایا وَلَوْا اشْرَقُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا کَانُو يَعْمَلُونَ اے میرے اولو اولو اعظم پیغمبرو ٹھارا نبی آدھا نالے کہ اللہ فرمائے اگر وَلَوْا اشْرَقُوا اگر تُسی وِشْرَقَ لَوْا لَحَبِطَ عَلْهُمْ مَا کَانُو یَعْمَلُونَ تو اڈی ساری زندگی دے عمل تباہ کر دیاں گا سارے عمل تو اڈی برباد ہو جانگے اگر تُسی وِشْرَقْ کر لَوْا تے تو اڈی کوئی نیکی تو انو کام آنی نبیو پیغمبرو اندازہ لاؤ میں تُسی اسی تُسی گیڑے باغ دی مولی پیغمبرانو اللہ نے فرمایا اگر تُسی بھی شرق کر رہتے تو اڈیا نیکیاں زایا نیکیاں زایا ہو جانگیا کاری صاحب نیکیاں زایا زایا ہاں ہاں اگر شرق نبی بھی کرے اللہ 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 کتنا پیارا ہاں جی جملہ ہے تھے بیان فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما دینے مَا قَال اللہ علینا وَحْ وَحْ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کتنا پیارا تیرا انداز ہے کہند نے سارے دا سارا سارے تے اللہ دا فضل ہے اللہ نے اپنے دروازے دا منگ دا بنائے ذالک مِن فضل اللہ علینا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اے سڑے تے سڑے اللہ دا فضل وَعَلَنَّاس اور لوگ آتے جیڑے لوگ اللہ دی تو انہوں ملن انہوں تے وَحْ بَحْ تَبْلِم وَحْ رہی ہے اور انہا لوگ آتے بھی نال کندے نے وَلَكِن نا عَلَيْنَا سِلَ اَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ قدر نئی جے کر دے نا شکرے ہندے نے حلانکہ جنو اللہ تو ہید والی نمہ دے دو دولت تو ہید والی اطا پرمہ دے نبی آخر خمہ پیغمبر دا امتی بنا دے انہوں تے سجدے سر چھکنا ہی نہیں چاہی دا سجدے چھو اٹھانا ہی نہیں چاہی دا اتنے شکری اللہ دے ادا کریں انہیں سجدے کریں اس نعمت اس ارام تے اللہ نے درد درد دے سجدیاں تو درد دیا ٹھوکرا تو درد درد سر جھکانے تو اللہ نے بچا لیا چاہید ہے کہ اپنے اللہ شکری آدھا کریں کہندے لیکن اکثر لوگ نہ شکری ہویا کر دینے نہ حضرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام اللہ دے برگ دیدہ پیغمبر نے نہ کتنی پیاری دلیل ہو نانے رد شرکن لر بڑی عجیب دلیل پیش فرمائی ہے نا کہندے مشرق لوگ درخت تو پتھر تو جناب ڈرد پھر دینے انہا دی عظمت کر دینے اللہ حیوان آدھی آدھی آواز یا حرکت آجائے کم نہیں ہوئے گا گنج فال پکڑ دینے شرک تو کم لین دینے نیک یا بد فال لین دینے اگر انسان غور کرے تو نو پتا چل جائے گا کہ شرف انسان نو اشرف بنایا شرک جیڑا نا شرک انسان ید شرف انسان ید عزت منافی عزت خلاف کیوں کیوں کہ اللہ نے انسان نو اشرف بنایا کیوں انسان اپنی عظمت سمجھ لوے کدھی اللہ دے لوا کسے دے سامنے سجدہ نہ کرے کدھی اللہ دے لوا کسے تو اپنی جائے اللہ اکبر اللہ جی میرے ویر اسے واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا کہ رب نال مقابلہ تے ہو سکتا ہی نہیں کسے نبی نو ولی نو میرے ویر نبی ہو وی جناب و دی شان بڑے بلندے مگر اللہ دی ذات اور صفات اندر شریک نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتا ولی ہو نبی ہو شان اپنی جگہ تے انجی بلکہ جناب عظمت نسان دے بار دی انگر شیخ سید الفتر رحمت اللہ فیصل آباد دی وی لگ گئے فیصل آباد دا شاعر لگ آئے نا کہ اندر جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے چاند سورج اور ستارے زیا کے واسطے کھیتیاں سر سبز تیری غزا کے واسطے سارا جان تیرے لئے اور تو خدا کے واسطے اللہ دے سامنے سجدہ کر کتھ ٹرپے آئے اللہ اکبر اللہ نے تیری عظمت بڑی بنائی مگر عظمت انسان دی تائیں جی اللہ دے سامنے سجدہ کر اللہ دے تو منیت عظمت ورنہ دردر تیرول کے مر جان دے تیرے کتھ پٹھے پیری ٹویا پھر دے پامے ڈگ پوے گٹر اندر کتھے جناب پیر ننگا ٹویا پھر دے کتھے بات کر دا پھر دے کتھرے چڑھا چڑھن سونے سارا چھان اللہ دے تیری حدمت واسطے بڑھا آیا تیرے اپنی عبادت واسطے سمجھ نکتہ سمجھ گل سمجھ آوے اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے ذالکہ من فضل اللہ علینا گل سمجھ ذالکہ من فضل اللہ علینا حضرت یوسف علی صلاة واسلام ایک اہر نیدہ ترجمہ مولانا دل پذیر نے اپنے انداز اندر دل پذیر انداز اندر مولانا دل پذیر نے ترجمہ کی تائے کہند آئے ہے رب دا فضل آسان لایا سد را ہی پر اکثر لوگ نہ شکر ہندے قدر پچھان نن نا ذالک من فضل اللہ علینا وعلند آس ولیکن اکثر الناس لا يشکرون یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر الحم اللہ الوعد القحار واز 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 جا بات کہندے نے قیدیو اے میرے دو قیدیو میرے نالان والے دو قیدیو جی 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 میرے بیر بات ہاں جی علمی بات گرہ مردی بات لمبی ہو جائے گی سواست بیان نی کر دا میرا وقت ختم ہونا چاند ہے حضرت وے کو فرما دے کہتی ہو ہیں جی کئی کہندے نے حضرت یوسف علی السلام کہندے میرے جیل دے ساتھی ہو نہیں مشرق نبی دا ساتھی ہو سکتا مشرق نبی دا ساتھی نہیں ہو سکتا ساہ بین اصل دے اندر ساہ بین گال دا سی دے گال دوری نہ رہ جائے ساہ بین اصل اندر یعنی جدو گے ملان آئے نون ختم کر دیتا یاد تھلے ملان واسطے کسرہ دیتا اور جناب یاب صاحب آئیس سجنے ادامانہ بندہ دو کہتی ہو دو ساتھی ہو کہتی ساتھی ہو نہیں بندہ ساہ بل مال 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 والا صاحب البیعت کار والا صاحب بین نا دو ہاں جی صاحب اصل نویچ کہتی ہو ہاں جی دو کہتی ہوتے آیا ہے ہاں جی والا دو کہتی ہو کیوں جی صاحب آئیس جنے اے دو کہتی ہو واہ کتنا احتمام کیتا جا رہے ہے مشرق نو اپنا ساتھی نہیں آگی ترجمہ غلطی یوسف علیہ صلاة و السلام فرما دینے اے کہتی ہو تسی آبی دس ہو نا عرب متفرقون خیر ام اللہ الوحید القغار دس ہو اکو رب چنگ یا بوت رب چنگ رب بولو اکو رب اکو چنگ جی 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 اے درو اکھلان درہ غور کرنا گالوں اچھے طریقے نال سمجھ لینا اللہ نے قرآن مجید اندر سے واسطے فرمائے وار اللہ مزل رجول فی گی شرق متشا کی سون رج متشا کی سون وار رجول سلام اللہ رجول اللہ 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 ایک بندہ جڑا ایک کودہ بندہ ایک ایک بندہ جڑا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بات کی تا یہ دوسرے مقام تھے انہاں بات تی تفسیر اندی رجول لوگ ہی حل یستویانی مسئلہ کیا ہے دو میں برابر ہو سکتے ہیں ایک کیاں والا تے ایک والا نہیں ہو سکتے جی جی اور یہ نہیں ہو سکتے ایک والے لو آج تروات مشکل کشاد آتا من والے آ پھر کہہ دے تندریان دے الحمدللہ کہہ دے پھر الحمدلہ اللہ آسانو دردر دیئے ٹھوکرہ تو بچائے ایک کو والا رکھے تے پھر کہہ دے نالی عید دے بچی الحمدلہ بل اکثر ہم لا یعلم اکثر لوگ سزمت نو جان دے نئی نئی انسان تیری کتنی اللہ نے عظمت بنائی ہے حضرت کی آس ہو دل ویچ کیڑا دیم چنگ رہا حضرت یوسف علی سلام نے انہ نو آ کیا کہ دیا نو حضرت کی آس ہو دل ویچ کیڑا دیم چنگ رہا ایک پہ جی بہت رب تُ ساڑ چنگ یا ایک غالب میرا عرباب متفرقون خیر ام اللہ الوعد القغار دسو دسو کین رب دی ترف مول جنا دی سند زبوت نگو ای اس نو پوجو اس نو پوجو حر تے جس دی صدا حکومت آئی ان الحکم اللہ لیلہ ہن گلم کیے تھے ان الحکم اللہ لیلہ امار اللہ تعبد اللہ ای اور ذالک الدین القیم اتھ ایک دو گلنہ سند لیکن اسی ٹیم دی ان پوبندی گریا کرنی اللہ دے فضل نال وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین پورا رکوع مکمل ہے تقریبا پنجوہ رکوع بس تھوڑا جا رہ گیا کہ ربط جوڑ کی اگلا جمعہ شروع کر دیں گے چھوہ جمعہ تے چھوہ رکوع سبحان اللہ سور ی صدق